استقبال خوش آمدید ناظرین آپ کشمیر عزمہ دیکھ رہے ہیں میں ہوں آپ کا میزبان شبیر وانی پیش اب تک کی جمہو کشمیر کی تازہ خبریں خبروں کی شروعات بڑی خبر سے کریں گے جمہو کشمیر نشب کونویس میں صدر ڈاکٹر فارق عبداللہ نے آج کہا کہ جمہو کشمیر کے عوام کے حقوق کی بحالی کے لیے قانونی جمہوری اور سیاسی جدوجہہد جاری ہے انہوں نے کہا کہ ووٹر فیرستو میں نام درج کرنا سیاسی جدوجہہد کی پہلی کڑی ہے اور یہ عمل پچیس اکتوبر تک مکمل ہوگا ان باطلوں کا اظہار موصف نے کتائی جناب کے ظلہ کشتوار پارٹی کارکران سے خطاب کے دوران کیا انہوں نے پارٹی سے وابستہ افراد پر زور بیا کہ وہ لوگوں کے ساتھ قریبی رابطہ رکھیں اور موجودہ و آنے والے چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے پرازم اور ثابت قدم رہیں انہوں نے کہا کہ جمہو کشمیر کو اس وقت سکترین چیلنجوں کے مقابلے کا سامنا ہے اور موجودہ صورتحال وسیع اتحاد و اتفاق کی ضرورت ہے ایک جٹ ہو کر ہی ہم تمام چیلنجوں کا سامنا کر سکتے ہیں اور اگر ہم ٹولیوں میں بٹ گئے تو ہم کوئی بھی مقصد حاصل نہیں کر سکتے ہیں ناظرین ڈاکٹر فارق عبداللہ نے کہا کہ نشب کانفرز اپنے اجنڈے پر قائم و دائم ہے اور ہماری جماعت ہر حال میں جمہو کشمیر کے خصوصی پوزیشن کی بحالی کے لیے جدوجہد کرتی رہے گی لیکن اس کے لیے عوامی تعاون اور استراعق اولین شرط ہے ناظرین جمہو کشمیر پولیس نے اسمت دھری بتا کھوری اور بلیک میلنگ کے الزام میں گرفتار نام نہاد بدکار صحافی کے ساتھی کو بھی درد بوجھ کر سلاکوں کے پیچھے دکیل دیا ہے آپ کو بتا دیں کہ سنگر پولیس نے گزشتہ دنوں ایک دو شیزہ کی شکایت پر ایک نام نہاد دنیدہ صفت صحافی ندیم احمد گنائی اور پر ندیم نادو والد مختار احمد گنائی سیکنا کازی باغ انتناک کی گرفتاری عمل میں لاکھ کر اس کے خلاف اسمت دھری بتا کھوری اور بلیک میلنگ کا کیس درج کیا تھا ضرائع نے بتائی کہ تحقیقات کا دائرہ وسیع کرتے ہوئے سنگر پولیس نے بدکار صحافی کے ساتھی کو بھی تلاش کر اسے گرفتار کیا ہے ضرائع کے مطابق پولیس نے درمیانی شب انتناک کے مکتف علاقوں میں چھاپا ماری کاروائی کے دوران ندیم نادو کے ساتھی کی گرفتاری عمل میں لای گرفتار شخص ندیم نادو کے قریبی ساتھیوں میں شمار ہوتا ہے ضرائع کا کہنا ہے کہ متاثرہ دوشیزہ نے بھی ندیم نادو کے اس ساتھی کے بارے میں بھی اپنی تحریری شکایت میں ذکر کیا ہے ضرائع نے مزید گرفتاریوں کو بھی کارجز امکان قرار نہیں دیا ہے ناظرین مرکزی وزار داخلہ احمد شاہ اپنے تین وزار دورے کے لیے جمعو کشمیر پہنچ چکے ہیں آج رات جمعو میں قیام کے بعد کل احمد شاہ پیر پنچال کے روجوری ضرائع میں ایک عوامی اجلاس سے خطاب کریں گے اس کے علاوہ جمعو اکنور شہرہ پر پلائی آور کا بھی افتتا کریں گے بودھ قوم اچھا بارمولا میں ایک عوامی ریلی سے بھی خطاب کریں گے بعد ازا سرنگر میں سیکورٹی جائزہ میٹنگ اور کنسر اسپتال کا سنگے بنیاد رکھیں گے دورے سے قبل ناظرین سیکورٹی انتظامات کو سخت کر دیا گیا ہے پورے جمعو کشمی میں خاص طور پر سنگر اور بارمولا ہائیوے پر سیکورٹی کا خاص خیال رکھا جا رہا ہے پولیس اور نیم فوجی دستوں کو نگرانی کے لیے تائنات کیا گیا ہے اور زلے میں کئی مقامات پر گاڑیوں کی چیکنگ کی جا رہی ہے خبروں میں آگے بڑھتے ہوئے ناظرین کو بتا دے چلیں بونیار بارمولا فورسز کیپ میں اس وقت سنسنی اور کھوفا دہشت کا ماحول فیل گیا جب ایک فوجی جوان گولی لگنے سے شدی طور پر زکمی ہوا اگرچہ مسکورہ فورسز جوان کو اسپتال پہنچائے گیا جہاں ڈاکٹروں نے مہینے کے بعد اسے مردہ قرار دیا وہیں جمعو کشمی پولیس نے لاش کو اپنی تحویل میں لے کر قانونی ذابطیں پورے کیا اور میت فورسز کیپ کے حوالے کر دی پولیس نے اس بات کی تذیق کی ہے کہ بونیار بارمولا فورسز کیپ میں ایک جوان جس کی شناکت راہل بگت والد آنند سیکنا مارسٹرہ کے جسم میں گولی لگی ہوئی تھی خون میں لکپت فورسز جوان کو اگرچہ ہسپتال پہنچائے گیا تاہم وہ زکموں کی تاب نہ لاکر دم توڑ بیٹھا اس حوالے سے مزید تفصیلات کا انتظار رہے گا آخر میں چلتے چلتے ناظرین کو بتا دے چلیں جمہو کشمیر میں بارڈر بٹالین پولیس کا تحریری امتیان 26 اکتوبر کو لیا جارہا اور اس سلسلے میں تمام تیاریوں کو آخری شکل دی گئی ہے بارڈر پولیس میں برتی کے لیے دستویزات جمع کرانے والے امیدوار جمہو کشمیر پولیس کی ویب سائٹ www.jkpgo.com سے ڈاؤنلوڈ کر کے حاصل کر سکتے ہیں ناظرین انہی خبروں کے ساتھ دیجئے اپنے میزبانش یا بیروانی کو اجازت جدلوٹیں گے کچھ اور خبروں کے ساتھ تب تک کے لیے آپ بنے رہیں کشمیر ازما کے ساتھ فلال اتنا ہی ادب السلام